بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہرو ٹیکنولوجز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور فارگو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی شخصیت سے جو کہ کمیونکیشن سٹیڈیز میں پی ایش ڈی سکولر ہیں پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا بسی تجربہ رکھتے ہیں کولم رائٹر ہیں اور ایمی او کالیج کے ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ پروفیسر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد آسین حفیز السلام علیکم بھائی السلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میڈیا کی طرف کیسے آئے اور یہ آپ کا شوق تھا یا پھر کسی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کو اس ویلڈ میں آئے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا دراصل میڈیا کا شوق تو آپ کو جیسے بچپن سے ہوتا ہے یعنی یہ شاید جیسے کہتے ہیں بیلٹ ان کالٹی ہوتی ہے تو آپ وہی لوگ آتے ہیں جن کو بچپن سے کچھ پڑھنے کا کوئی میگزین پڑھنے کا اخبار پڑھنے کا شوق ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے یہ شخصیت میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ میڈیا کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں آپ میڈیا کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو میرا بھی بس سمپل ایسے ہی تھا کہ لکھنا پڑھنا کالج میں گئے تو کالج میگزین محصہ لینا اس سے پہلے بھی بچوں کے رسالوں میں لکھنا اسی سے انشاءاللہ یہ بڑھتی گئی اور ایک شوق بڑھتا گیا اور پھر میں نے باقاعدہ طور پر اس میں ایڈمیشن لیا آپ نے جو ہے نا ماسٹرز جو ہے ایس کمیونیکیشن میں داخلہ لیا جیسے ہی وہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ دور ایسا تھا کہ جابز بہت تھی میڈیا میں تو میری پہلی جاب وقت ٹی وی میں ہوئی پھر میں نے اس کو سوچ کیا چینل فائف کی طرح پھر دنیا ٹی وی میں رہا اور اسی طرح جو ہے نا میڈیا کے سفر کا آگاں ساتھ سٹیڈیز چلتی رہی ہیں سٹیڈیز بھی چلتی رہی ہیں جیسے ابھی میں نے ریسنٹی اپنی پی ایش جی کا چیزز کمپلیٹ کیا ہے اور اسی دوران میری جاب ایس ای میڈیا ایکسپرٹ یا میڈیا ٹیچر ہو گئی ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ انجاب میں تو میں مختلف کالجز میں پڑھاتا راشاہ کورٹ کالج میں شرکپور کالج میں اور اس وقت میں ایم میو کالج کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیج ہوں تو پروفیشن کو جوائن کرنے کی کیا وجوہاتھی صرف شوق تھا یا کچھ اور بھی تھا کہ آپ میڈیا کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ ایڈیوکیشن پڑھتے ہو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لکھنے لکھانے کا شوق پہلے جب آپ نے پھر پروفیشنی پڑھ بھی لیا اس شعبے کو تو اس کی مختلف ڈیمنشنز ہیں تو میں نے کوشش کی کہ ہاں ڈیمنشن میں جیسے جب آپ شوق سے آتے ہیں تو اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں کہ مطلب میں نے میڈیا میں جاب کے طور پر سیبلیٹر کام کیا پھر میں اسے پریزنٹر آ گیا کہ میں نے وہاں پہ بھاکایتہ پروگرامز کی اور پھر اس طرح جب پڑھنے میں آئے تو اس کو ایک طور پر اپنی سٹیڈی بھی کمپلیٹ کی اور پھر اس کو پڑھانا بھی شروع کر دی یعنی میڈیا کی جتنی بھی ڈیمنشنز ہیں میں ان میں حصہ لینے کی کوشش کی تو داہر بعد یہ ایک شوق ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں ایک چیز بہتی ہے کہ آپ سوسائٹی میں اپنی بات پہنچا سکتے ہو آپ کو ایک پہچان ملتی ہے آپ کو لوگ جو ہے نا میڈیا پرسنٹ جانتے ہیں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ورث بنتی ہے تو یہ اسی طرح آپ کا شوق مڑتا ہے آپ نے میڈیا سٹیڈیز میں ڈاکٹریٹ کے دوران آپ کا ٹاپک کیا تھا ریسیچ میرا ڈاکٹریٹ کا ٹاپک تھا رول آف سوشل میڈیا یوتھ ڈیویلپمنٹ یعنی میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے اور کام ہوتے ہیں لیکن یوتھ کے لیے کام نہیں ہم کرتے تو میں نے یوتھ کے حوالے سے ان کے تین پیرامیٹرز پر کام کیا ان کی پرولیٹیکل انٹرسٹ ان کے سوشل ریلیشنز اور ان کے کیریئر پلیننگ انہی میری ریسیچ کا ٹاپک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ویسے تو بہت یوز کیا جاتا ہے ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے وغیرہ ٹائم کنزومنگ کے لیے لیکن کیا یہ ان تین چیزوں میں بھی ہیلپ کر رہا ہے تو یہ اچھا ہے ہر چیز کا پہلا جو یوزیج آتا ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہی ہوتا ہے پرپس فل نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جو یوزیج ہے وہ پرپس فل ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو فیس بک یوٹیوب یہ باقاعدہ انکم سورس ہیں اور باقاعدہ یہ جاب پلیٹ فارمز ہیں اور ان کے وجہ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جھوڑ گیا ان کے ساتھ انہوں نے نئی اپرچونٹیز دیں ہیں نئی جابز دیں ہیں اور لوگ اب وہاں پر اپنا کیریئر بناتے ہیں کیریئر اب انہیں اس کے ساتھ اٹیاش ہوتی چیز تو اس سوشل میڈیا جو ہے دو درپہ رابطے کا ذریعہ ہے تو اب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ زہمت بھی بنتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کے نیگٹیو ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں پوزیٹیو تو وہ ہیں ہر چیز کے نیگٹیو پوزیٹیو ہے تو مجھے جان تک لگتا ہے کہ اس میں نیگٹیو ایفیکٹ بھی اب بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں دیکھئے نیگٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے چیزوں کا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو نیچر ہے نا میڈیا کی نیچر وہ نیگٹیو نہیں ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک طرح سے ایک عالہ ہے آپ کے پاس ایک ایک ایکوپمنٹ ہے اس کو آپ جس طرح مغزی کریں آپ کے پاس یہ کیمرے ہیں یہ مائک ہیں آپ چاہے تو اس پر جو مردی چیز بنائیں اس کے ذریعے اسی طرح سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ چاہے اس کو پوزیٹیو چیزیں پھلانے کے لئے یوز کریں آپ پوزیٹیو کانٹینٹ دیں چاہے نیگٹیو کانٹینٹ دیں ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کی ٹریننگ نہیں ہے جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سوشل میڈیا یوزیج ایسے ہی سکھایا جائے بچوں کو جیساں کھانا کھانا سکھایا جاتا ہے جس طرح آپ اپنے بچوں کو ایتک سکھاتے ہیں زندگی گزارنا سکھاتے ہیں تو بلکل اسی طرح سوشل میڈیا کا یوزیج ان کو سکھائیں ورنہ وہ ان کے لئے نقصان دے بن گئے ان کو لائف پارٹنر کے طور پر جیسے آپ کھانا کھانا سکھاتے ہیں بچے گرم کھانا نہیں کھانا فلان چیز نہیں کرنی اووریٹنگ نہیں کرنی یہ چیز کرو گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آج کل سردیاں ہیں تو ہم یہ کہیں کہ آپ برف ڈال کے آج ہم نہیں پیتے یا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بلکل اسی طرح آپ ان کو بھی سکھائیں کہ کب پوزیٹیو یوز کرنا ہے اور کس طرح نیگٹیو ہو جائے گا یہ یوزیج اور اس کو یوز کرتے وقت آپ نے کس طرح ایتکس کا اور اپنی روایات کا اور ان کا خیال رکھنے بلکل بہت اچھی بات کیا آپ نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرتے وقت جو ہے احتیاط نہیں کی جاتی ہم نے سامنے جب بات ہی تو ہو رہی ہوتی تب تو بہت خیال رکھا جاتا ہے لیکن جب سوشل میڈیا پہ ہم کسی کا بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا تو اس طرح کے کمنٹس بھی پڑھنے میں آتے ہیں بلکل ہے دیکھیں جو مسئلہ یہی ہوا ہے نا کہ ہماری جو گھروں کے مسائل تھے جہاں جو ہماری تربیت کی مسائل رہ گئے تھے نا گھروں میں والدین سے یا تیچرز نہیں کر پائے تھے اسی کا اظہار سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے میڈیا ایک میرر ہوتا ہے سوسائیٹی کا میڈیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خلا سے آکے یا کوئی اور کمنٹ کرتا ہے وہ آپ کی بچی ہوتے ہیں آپ کی فیملی ریلیشن والے ہوتے ہیں ہاں اگر وہ ایسے کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ نے اپنے ہاں ان کو تربیت دیتے وقت کیا کس چیز کا خیال نہیں رکھا تو کوشش کریں پھر اسی سے ریلیٹر چیز تو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ ٹیننگ کی ضرورت ہے آپ کو ایڈوکیسی کی ضرورت ہے لٹریسی کی ضرورت ہے اور میڈیا کو سیکھنے اور اپنے زندگی میں بہتر پوزیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح اچھا یہ بات بھی اس میں دیکھنے میں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بیراہ روی بھی پھیل رہی ہے پہاشی بھی پھیل رہی ہے تو اس کے صدب آپ کے طور پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو چیزیں بیراہ روی والگارٹی یا اسی طرح مختلف جو چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ اس کی وجہات میں شامل یہ کہ آپ کے ہاں لاز نہیں ہیں آپ کے ہاں ریگولرٹی آثارٹیز نہیں ہیں جب ریگولرٹی آثارٹیز کمزور ہوتی ہیں لاز کمزور ہوتے ہیں تب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ کنٹرول کریں آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں آپ اپنے ایٹھیکل رولز بھی بنائیں اور آپ کے لاز بھی بنائیں اور ان کو کنٹرول کریں اس طرح سے نیوس پیپرز کے لیے ک了و بنے ہیں CPI نہیں اور بھی اپیو جنے ملکے بنائے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی بنائے جائے مطلب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اگر آپ لا نہ بنائیں گے آپ اپنی سڈک پر لا نہ بنائیں اشارے نہ ہو کوئی روکنے والا نہ ہو ٹریفک پولیس نہ ہو تو یہاں ٹریفک نہیں چل سکتی تو سیم بھی یہی لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ان کو ایتکس کے یا باؤنڈریز کے پر بند کر دیں گے وہاں پہ بھی تو خبر کو شیئر کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہے خبر کا بلکل خیال نہیں رکھا جاتا جس طرح کی بھی ہے جھوٹ اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے تو اس سے نقصانات بھی ہوتے ظاہری باتیں کچھ کی زندگیوں کے لئے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے وہ نیگٹیو ایفیکٹ بن جاتا ہے دیکھیں خبر جو ہے نا ہر کہہ کہتے ہیں ایک سچ کو بھی غلط موقع پر بھیان کیا جائے نا تو وہ بھی برائی کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کو خاص کر کوئی بھی خبر یا پاکستان کے سوسائٹی میں تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کسی کی لائف کو تھرٹ نہ ہو جائے اب آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں کہ جی اس نے کوئی بلاس فہمی کیا اس نے کوئی توہین کر دیا تو اور وہ خبر آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں ایون کسی کا اکاؤنٹ ہیک کریں اور اس کی طرف سے کوئی ایسی غلط پوسٹ کر دیں یہاں نہیں بھی ہو آپ فیک ایڈیٹیڈ پوسٹ کر دیں اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کمی ان لاز کی ہے کہ ہمارے پاس جب موجود نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کے مسائل بھی ہو رہے ہیں آزادی اظہار جو ہے اس کا نا جائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بلکل بلکل وہ ہمارے ہاں آزادی اظہار جو ہے نا ایک طرف یہ ضروری ہے کہ جب آپ سچ جوٹ کو سامنے لانے کے لیے آزادی اظہار بہت ضروری ہے لیکن اس سے مراد مادر پیدر اظہاری نہیں ہے ہماری تو اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی خبر ہے اس کی پہلے تصدیق کرو پھر اس کو شیئر کرو ایک تو یہ بات بھی سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے بہت زیادہ کہ بہت زیادہ سیریس نیچر کے لوگ جو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بھی ویوز کے چکر میں کچھ ایسا عجیب سا کانٹینٹ بناتے ہیں کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں بلکل یہ کمرشلیزم ہے نا کمرشلیزم ہے پیسہ اٹیچ ہو گیا ہے ویوز کا چکر ہے تو بس اسی میں یہ لگتا ہے کہ جی اگر فلان والگر کانٹینٹ دیا تھا اس کو بھی ویوز مل گئے میں بھی ذرا اس طرح کانٹینٹ دے دوں تھرم نیلز میں بڑے جیب ہو رہی جملے لکھے جاتے ہیں اور ایون بڑی ریناؤنڈ اور ریسپیکٹر پرسنیلٹیز کے بارے میں بھی جملے لکھ دی جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب اس چیز کا اظہار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ہم اپنے ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں پابلم موجود ہیں جو اس کا اظہار سوسائل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو واقعی اور یہ ٹھیک کیسے ہوں گی ٹریننگ سے آپ ایڈوکیشن میں سکھائیں ہم جو ہے نا اپنے ایڈوکیشن انسٹیوٹس میں اس کی ٹریننگ کا احتوام کریں ہم ویسے اپنے بچوں کو جس طرح باقی برائیوں سے بجاتے ہیں باقی ان کے لیے خیال رکھتے ہیں اسی طرح ان کے لیے میڈیا ٹریننگ کا خیال رکھیں ریلیجس آرگنائزیشنز کی ریلیجس سکولرز کی یہ ذمہ داری ہے ہم ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کریں ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انشاءالہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو حکومت کو سوشل میڈیا کی بسٹی کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں حکومت کو بلکل ایسی ہوئی تجاویز دیتے ہیں یہاں حکومت کو وہی رول پلے کرنا ہے جو باقی سیکٹر کے لیے بھی کرتی ہے جیسے میں نے مسائل دی ٹریفک کی تو بھئی جس طرح کھومت چاہتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ نہ ہو اور وہ اشارے لگاتی ہے وہ ٹریفک پولیس کے لوگوں کو کھڑیا کرتی ہے اس طرح لا انفورسمنٹ پولیس ہوتی ہے فوج ہوتی ہے بالکل اسی طرح سوشل میڈیا بھی آج کے دور میں اتنا زیادہ انفلینشل ہے اور اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں وہ زندگیوں کو اتنا جانا متاثر کر رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مطلب dispositionment ہے کئی خوشی ہے کئی لوگ disheart ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسری کی جان ل�ے لیتے ہیں اس کی وجہ سے فساد ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے کےریئر تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں ہیں لوگوں کے رشتیں تباہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ ایسے sوسائیٹی کی بہتر ورکنگ کے لیے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے سوشل میڈیا کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے ایون سوشل ورکرز کو انجیوز کو ریلیجس سیکٹر کو اور ہر سوسائیٹی کے سنجیتہ طبقے کو یہ چاہیے کہ وہ اس ضرورت کو محسوس کرے جو لوگ بٹک رہے ہیں جن لوگوں کو جو میڈیا سوشل میڈیا کو نیگٹیو یوز کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائیں اور اگر کوئی بلکل نہیں مانتا اس کے لیے پھر لا ہوتا ہے اس کے لیے قانون کے ادارے ہوتے ہیں وہ اس کو ایون گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ان کو سلائے میں دی جا سکتا ہے ہاں چیز کے لیے ایک میانہ بھی ہوتی ہے نا کہ نہ بہت زیادہ سختی ہو کہ زیادہ سارے خیال ہی نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اتنے زیادہ کھلی چھوٹے کہ سارا کچھ جواب نیگٹیو بھی ہے بلکل سارے خیال سے روکنا بھی ایک برائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس میں تو پھر یہی ہوگا نا کہ کریمنلز بھی روک دیں کہ ہوں ہمارے بارے میں بھی بات نہ کریں اور اسی طرح حکومت یہ نہیں ہے کہ حکومت یہ روکے حالانکہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی برا کام کرتی تو وہ کہتے ہیں اس پہ نہ تنقید کرو اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اس پہ ڈسکس بھی کیا گیا سکتا ہے لیکن اتنی آزادی یا اس قدر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کو خطرہ میں کہتے ہیں آزادی کا تصور بھی اگلے کی ناک تک ہے تو یہ نہیں ہے مجھے اختیار کہ میں ایک ڈنڈہ پکڑوں اور میں ایسے ہی جدو مردی گمانا شروع کر دوں آپ کو لگے کسی اور کو لگ جائے اور آپ کی چیزوں کو نقصان کر رہے ہو یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی مجھے تو آزادی ہے کہ اس ڈنڈے کو جہاں مردی مار دوں اس کے لیے پھر قانون ہوتے ہیں اس کے لیے قانون ہوتے ہیں ہاں آپ اپنے پاس جہاں پہ آپ کا اختیار ہے وہاں تک آپ اس کا یوزج کر لیں لیکن آزادی کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اپنے مردی سے جو مردی کرتے ہیں نکول آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ پروگرام میں پروگرام کے آخر میں آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں کہ وہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کریں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کو یہ سیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا جو آ چکا ہے نئے گیجٹس آ چکے ہیں یہ میڈیا ٹیکنالوجی آ چکی ہے یہ اب واپس نہیں جانے والے اس میں ترقی ہوگی اس میں نئے نئے فارمیٹس آئیں گے بلکہ تیزی سے آ رہے ہیں نہیں نہیں اس سے آگے جائے گا یہ میٹویرس کے دنیا آ جائے گی آپ کی پہر چیز کنیکٹڈ ہو جائے گی آپ کی ورچوال لائف بنے گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی دو لائف ہیں ایک اس کی ورچوال لائف ہے ایک اس کی ریل لائف ہے تو کشش یہ کریں کہ ریل لائف اور ورچوال لائف دونوں میں زیادہ فرق نہ ہو اور دوسرا کہ جن اخلاقیات کا جن چیزوں کا آپ خیال ریل لائف میں رکھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے والدین کے حوالے سے اپنی سسٹر اپنی جو بھی آپ کی گیترنگز ہیں اسی طرح کا خیال آپ ورچوال لائف میں بھی رکھیں وہاں پہ بھی آپ بولتے وقت کچھ لکھتے وقت کسی چیز شیئر کرتے وقت خیال لگیں دیکھیں یہ نہ صرف آپ کے لیے فن ہے بلکہ یہ تو آپ کے لیے لائف تھریٹس بھی لاسکتا ہے سائبر کرائمز موجود ہیں آپ اس طرح کی چیزیں شیئر کریں گے ہو سکتا ہے آپ پکڑے جائیں آپ نے کسی کو آن انتہم کی دی آپ نے کسی کی عزت خراب کرنے کسی کی تصویر خراب کر دی کسی کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے شیئر کر دیا یہ کرائم ہے تو آپ کو جس طرح ریل لائف میں آپ اشارہ نہیں توڑتے جس طرح ریل لائف میں آپ چوری نہیں کر سکتے یہ کوئی اختیار نہیں آپ کو دیتا کہ آپ ساتھ والے گھر میں جائیں اور جا کے ان کے گھر سے کچھ چیز چڑھا لیں بلکہ اسی طرح آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ایسی کسی بھی سرگرمی میں اس سالیں جو منفی ہو جو آپ کے لیے مسائل کا باعث بنے جو کرائم کا باعث بنے جو کسی کی عزت کو اچھالنے کا باعث بنے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی یا کسی کی زندگی کو تھرٹ ہو جائیں بلکہ صحیح آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے آپ کو اخلاقیات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہر چیز کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم میانہ ربی اختیار کریں پوزیٹیو ایفیکٹ جو ہے اس کو لے کے آئیں آسین بھائی میں آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے آسین بھائی کی گفتگو سے بہت کچھ سکھا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اور اپنے اگلے پروگرام میں پھر کسی ٹیلینٹیڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ